اسلام علیکم دوستو ایک اور ویڈیو میں خوش حمدید دوستو آپ کو تو پتہ ہے آج کل جو خالات پیدا ہو چکی ہیں آئیلینڈ گیس کو لے کر کہ آئیلینڈ گیس کے پرائز بورٹ ڈاؤن جا چکی ہیں انٹرنیشنل مارکٹ کے اندر یہ سب کچھ ہوا تھا کرونا وائرس کی وجہ سے اب تو پھر بھی تھوڑا بہتر ہی آتی جاری ہے لیکن اوورال اب بھی دیکھا جائی تو یہ اوورال فیزیبل ابھی بھی نہیں بنتے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ پاکستان کیوں زیادہ پٹرول نہیں نکال رہا یا کیوں زیادہ سے زیادہ ڈسکوریز نہیں ہو رہی تو دیکھیں اس کا اثر تو پاکستان کے اوپر بھی پڑنا تھا لیکن میں آج آپ کے لئے کافی اہم ترین معلومات لے کر حاضر ہو چکا ہوں آئیلینڈ گیس کے شعبے کے طرف سے ان کی طرف سے اب کچھ نئی ڈیولمنٹ اور نئی اسٹریٹیجی کو اپنایا جا رہا ہے جس میں ایک تو ایزی آف ڈوئنگ بزنس کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں اس شعبے کے اندر تاکہ انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کیا جا سکے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہمیں پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے نارملی یہ سمجھا جاتا ہے کہ بہت ہی جلد واپس پٹرول اور جو گیس کے پرائزیز ہیں وہ تھوڑے سے اوپر کو چلے جائیں گے جس سے پھر ان کی جو ایکسپلوریشن ہے یہ فیزیبل بن جائے گی یعنی اگر تو کوئی آئلینڈ گیس نکالتا ہے اور اس کا پرائز اتنا کم ہے کہ انٹرنیشنل مارکٹ میں یا پاکستانی ڈومیسٹک مارکٹ کے اندر بھی اسے فروقت کیا جائے تو اس کے اکھرا جات بھی پورے نہ ہو تو کوئی بھی یہاں انویسٹمنٹ تو نہیں کرے گا تو بس یہی وجہ ہے کہ یہ جو حالات رہے پچھلے چھے ماہ کے دوران اس میں کوئی زیادہ آئلینڈ گیس کی بات نہیں کی گئی کیونکہ یہ فیزیبل ہی نہیں تھے لیکن دوستو ادھر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اب پاکستان کی جانب سے یہ کوشش کی جاری ہے کہ سیل سیفیشنٹ بنا جائے زیادہ سے زیادہ آئلینڈ گیس کو نکالنے کی کوشش کی جائے اب دوستو پی ٹی اے کی جب سے گورنمنٹ آئی ہے انہوں نے علانکہ رکھا ہے کہ کوئی چالیس بلاک مزید پاکستان کے جو ڈیوائیڈ کیے گئے ہیں کنٹری کے اندر انہیں بیڈنگ پروسس کے ذریعے مختلف کمپنیز کو دے دیا جائے گا کہ ان بلاک سے آئلینڈ گیس کو تلاش کریں مختلف کمپنیز تو یہ کافی بڑی اور اہم ترین ڈولمنٹ انشاءاللہ ہوگی اب دوستو یہ چالیس بلاک پاکستان کے مختلف حیصوں کے اندر میں آپ کو بتا دوں ایڈینٹی فائی کیے گئے تھے کہ یہاں سے بھی آئلینڈ گیس کو نکالا جا سکتا ہے اب یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جب سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے ان کی جانب سے کوئی دس بلاک کی بیڈنگ ابھی تک کر دی گئی ہے وہ مختلف کمپنیز کو دے دیے گئی ہیں وہ انٹرنیشنل جو کمپنیز ہیں انہیں بھی دے دیے گئی ہیں کہ اگر وہ گیس نکالنا چاہتی ہیں آئل نکالنا چاہتی ہیں تو وہ دیکھیں کہ یہاں آئلینڈ گیس موجود ہے کہ نہیں اور دوستو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سب کوئی تیزی کے ساتھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ دوہزار ستائیس تک اگر تو پاکستان نے نئے آئلینڈ گیس کو دریافت نہ کیا تو پاکستان کے جو موجودہ آپ کہنے کے وسائل بنتے ہیں ملک کے اندر اس میں ساٹھ پرسنٹ تک کمی آ جائے گی تو یہ پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے کہ نئی آئل کو بھی ڈونڈا جائے نئی گیس کو بھی ڈونڈا جائے پاکستان کے اندر سے ہی اس کے علاوہ دوستو مزید میں آپ کو بتا دوں کہ دس بلاک کی تو آپ کو پتا ہے کہ جیسا کہ ابھی میں نے بتایا کہ بیڈنگ پراسس کے ذریعے پاکستان وہ بیڈنگ پراسس کر چکا ہے دس بلاک کا لیکن ابھی گورنمنٹ کی پلیننگ کچھ اس طرح سے بن رہی ہے کہ بہت جلد بیس بلاک کی مزید بیڈنگ پراسس کروا دی جائے گی اور اس بیڈنگ پراسس کے ذریعے مختلف انٹرنیشنل کمپنیز کو بھی انوالو کیا جائے گا یہ سب کوئی ٹرانسپیرن طریقے کے ساتھ ہوگا تاکہ جو دمیسکی کمپنیز ہیں اور جو انٹرنیشنل کمپنیز ہیں یہ مختلف بلاک کے اندر آئلینڈ گیس کو ڈونڈ سکیں اور پاکستان کی ضروریات کو پورا کر سکیں اب دوستو بدقسمتی کے ساتھ ادھر یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج تک پاکستان کا جو ایڈیا اس کام کے لیے یہ لایا جا سکا ہے ایڈینٹیفائی کیا جا سکا ہے جہاں سے کبھی گیس ڈونڈی گئی ہو یا آئل ڈھونڈا گیا ہو یا کوشش کی گئی ہو یہ صرف پاکستان کا انتالیس پرسنٹ سیڈیمنٹری ایڈ کیا بنتا ہے یعنی جو پاکستان کی سر زمین ہے اس کا صرف انتالیس پرسنٹ جبکہ باقی اوورال اگر پاکستان کو دیکھا جائے تو پاکستان کے پاس زمین بن جاتی ہے آٹھ لاکھ ستائیس سدار دو سو اٹھ سٹھ سکوائر میٹر سکوائر کلومیٹر تو اتنی زیادہ زمین کے اوپر صرف انتالیس پرسنٹ آئی تک پاکستان میں یہ کام کیا گیا ہے یعنی باقی پاکستان کے پاس ابھی بہت پٹینشل ہے باقی ایڈیا کو بھی دیکھا جا سکتا ہے باقی ایڈیا سے بھی آئیلینڈ گیس کو ڈونڈا جا سکتا ہے پاکستان کے اندر سے اور دوستو یہ جو ایڈیا میں نے آپ کو بتایا کہ انڈر ایکسپلوریشن آئی تک آ سکا ہے انتالیس پرسنٹ یہ اگر میں کلومیٹر کے لحاظ سے ہی آپ کو بتاؤں تو یہ بھی کوئی تین لاکھ بیس سدار ساس سو اکتالیس کلومیٹر رکبہ بنتا ہے یعنی کافی کم رکبہ بنتا ہے ابھی پورا پاکستانی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیچھے پر ہے جہاں سے آئیلینڈ گیس کو ڈونڈا جا سکتا ہے اس کے علاوہ دوستو اب میں آ جاتا ہوں آئیلینڈ گیس کی طرف کے پاکستان کے اندر کتنی کمی ہیں ان کی اور کتنی پاکستان کو ان چیزوں کی ضرورت رہے کی اس وقت دوستو پاکستان کے اندر جو پیٹرولیم پروڈکٹ کی ٹوٹل کنزمشن بن جاتی ہے یہ بن جاتی ہے انیس شارعہ چھے آٹھ میلین ٹن یعنی ایک کافی بڑی مقدار کے اندر پاکستان ان کا استعمال کرتا ہے اس میں بھی دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ دوزار انیس بیس کے عداد و شمار ہے کہ پاکستان میں اتنی ضرورت اور اتنی کنزمشن رہی اس میں دوستو گیارہ چھاڑیا پائنڈ نو میلین ٹن تک پاکستان نے لوکل ریفائنریز کے ذریعے انہیں بہتر کیا اور استعمال میں لائیا مختلف پروڈکٹ کو اور باقی امپورٹ کیا گیا مٹیریل اس میں جو امپورٹ کیا گیا یہ آٹھ چھاڑیا زیرو نو میلین ٹن تک بنتا ہے اس میں دوستو مزید اگر گیس کی بات کر لی جائے تو گیس کا ابھی بھی گیپ دو بیلین کیوبک فیٹ پر ڈے تک بن جاتا ہے پاکستان کی اگر ضروریات کی بات کی جائے تو سکس بیلین کیوبک فیٹ پر ڈے کے حساب سے پاکستان کو گیس کی ضرورت ہے ابھی بھی جس میں سے پاکستان ابھی تک اگر دیکھا جائے تو چار بیلین کیوبک فیٹ پر ڈے گیس ابھی تک پروڈیوس کر پار رہے ہیں اس میں دوستو اب الینجی کے ذریعے پیچھے یہ پورا کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور الپی جی کے ذریعے اس میں ابھی بھی پاکستان کو برا کام کرنے کی ضرورت ہے اور الپی جی اور الینجی کو مزید برخانے کی ضرورت ہے یا ملک کے اندر سے ہی گیس نکالنے کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان کی جو ضروریات ہیں انہیں پورا کیا جا سکے جو کہ سکس بیلین کیوبک فیٹ پر ڈے تک بن جاتی ہے یعنی جو گیپ ابھی بھی مجود ہے وہ دو بیلین کیوبک فیٹ پر ڈے تک مجود ہے اس کے علاوہ دوستو اس شعبے کے اندر ابھی ہم نے دیکھا کہ یورو فائی پٹرول بھی آ چکا ہے پی ایس او کی جانب سے لانچ کر دیا گیا پاکستان کے اندر بہت ہی جلد آپ کو یہ ملنا بھی شروع ہو جائے گا اب باقی کمپنیز کے اوپر بھی پریشر آ چکا ہے وہ بھی انشاءاللہ یہی پٹرول آپ کہلے کہ امپورٹ کریں گے اچھی کوالٹی کا ہوگا کاریوں کی ایفیشنسی بڑھ جائے گی ان کے انجن کی جو ایفیشنسی ہے وہ بڑھ جائے گی جو محولیتی آپ کہلیں کہ ایک پولوشن پاکستان کے اندر پیدا ہو رہی تھی وہ کم ہو جائے گی تو یہ کچھ فوائد بھی یورو فائی پٹرول کے تھے اس کے علاوہ اس کا نقصان صرف پاکستانی عوام کو یہی ہو سکتا تھا کہ اس کا تھوڑا سا پرائیز اوپر کو جا سکتا تھا اس بارے میں بھی اب میڈیا رپورٹ آ چکی ہے کہ پرائیز اوپر کو نہیں جائے گا بلکہ اسی پرائیز کے اوپر یہ یورو فائی پٹرول بھی دستیاب ہوگا تو یہ گورنمنٹ کی جانب سے ایک بڑا اب کہنے کے مظاہرہ کیا گیا ایک بڑی ڈولیمنٹ شو کی گئی ہے پاکستانی عوام کے لیے کہ اسی پرائیز کے اوپر اچھا پٹرول دینے جا رہی ہے یہ تو یہ بھی ایک ڈولیمنٹ ہماری سامنے آئی ہے جس سے ابھی آپ کو میں بتا دوں کہ ابھی کیونکہ ریفائنریز کو اپگریٹ نہیں کیا گیا پاکستان کے اندر تو ریفائنریز کو جب اپگریٹ کیا جائے گا تو کھرچہ آئے گا اور یہ کرنا پڑے گا یورو فائی پٹرول کے لیے تو دوستو پھر ہو سکتا ہے کہ شاید فیوچر کے اندر پرائیز تھوڑا سا اوپر کو چلا جائے ابھی گورنمنٹ کی یہ پلیننگ ہو کہ ہم پرائیز کو اوپر نہیں لے جاتے تاکہ لوگوں کو اس کی عادت پڑ جائے اس کی استعمال کی عادت پڑ جائے تو خیر ابھی کے لیے تو پرائیز اوپر نہیں جا رہا ہے لیکن فیوچر یہ بتاتا ہے کہ پرائیز اوپر کو جا سکتا ہے کیونکہ اپگریڈیشن کے اوپر بڑا پیسہ کھڑچ ہوتا ہے اور جب وہ پیسہ کھڑچ ہوگا تو ضائع سی بات ہے تھوڑا بوتوں مہنگائی آئے گی اس معاملے کے اندر لیکن خیر اوورال اگر دیکھا جائے تو گورنمنٹ مزید کوئی بیس بلاکی آپ کہلیں کہ بیڈنگ پروسس کروانے جاری ہے بہت ہی جلد بہت ہی جلد انشاءاللہ حالات بہتر ہوتے ہی کروا دے گی جسے مزید جو پاکستان کے اندر آئیلینڈ گیس کی ایکسپلوریشن ہے اس پر تیزی سے کام ہوگا اور تیزی کے ساتھ پاکستان کے اندر یہ خبریں آپ کے سامنے آنی شروع ہو جائیں گی کہ کہاں سے گیس نکلا کہاں سے آئیل نکلا اور زیادہ سے زیادہ اس طرح کی خبریں آئیں گی تو دوستو یہ بڑی کمال کی معلومات اوورال میں نے آپ سے شیئر کی تو پلیس آپ نے چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا ہے اور ساتھ میں جو بیل کے آئیکن پر کلک کر دینا ہے اب تک لیتے نہیں تھا اللہ حافظ